نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے ساتھ بغض و حسد و نفرت تو ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے اس لیے اس ملک میں جن لوگوں نے ان کے بارے میں ہلکے الفاظ ادا کیے ہیں یا توہین کی کوشش کیے ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں امسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے بھی متعبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑنا ان کو سزا دینا جو توہین صحابہ کرتے ہیں یہ حکومت کے ذمہ داری ہے مجھے جو تم سبب دے رہے ہو احترام میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو میرا حق بنتا ہے نا کہ ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھو مجھے تو ضرور دو سبب لیکن اپنے گھر کی تو خبر لو کہ وہاں کیا معاملہ ہے اب یہ کوئی نہ کہے مجھے اداروں میں سے کہ ایک بہت بڑی سخصیت تھی اور آپ نے اس سخصیت کے خلاف اتنا مواد اور آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے اس جماعت کے لوگوں کو یہ دروازہ انہوں نے خود کھولا ہے وہ مجھ پہ ثابت کریں میرا خون معاف لیکن جو میں ثابت کروں چلو وہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا ہے کم مز کم اس جماعت پر اور اس کی کتابوں پر پابندی تو لگا دو یہ نہیں کہ میرے اوپر چار پانچ ایف آئی آریاں اور کاٹ دیں یہ نہیں کہ پہلے فورت شیڈول ہے پھر ففت شیڈول بھی لگا دیا جائے میں آج دست بستہ کہہ رہا ہوں ملک کے سارے اداروں کو جو توہین ہے وہ چھوٹا کرے پھر بھی توہین ہے بڑا کرے پھر بھی توہین ہے یہ جن لفظوں کو کہہ رہا ہے کہ اس لیے اس ملک میں جن لوگوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہلکے الفاظ تقریر میں یا توہین کی کوشش کی ہے اس کی مزمت بھی ہم کرتے ہیں گرفتاری کا مطالبہ بھی کرتے ہیں تو میں پورے منصورہ کو جہاں سے یہ بات میرے خلاف ہوئی ہے اور ان کے تمام سکالرز کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میری پندرہ ہزار تقریروں میں میری کتابوں میں میری اس شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کی تقریر جس کو چوروں نے کاٹ کے توہین بنایا جس جگہ جس فورم پر اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا کوئی بھی غیر جانمدار فورم منصف مزاج یہ مجھ پہ توہین ثابت کریں اور میں ان کے بانی پہ توہین ثابت کروں گا فیصلہ زمانہ کرے کہ جہاں جرم نہیں ہوا وہاں گرفتاریوں کے مطالبے ہو رہے ہیں اور جہاں تہ در تہ ظلماتم بعضہ فوق بات جہاں اس طرح کی اندھیر نگری بنی رہی آج تک ان کتابوں پہ پابندی کیوں نہیں وہ نیٹورک کیوں چل رہا ہے کہ جس زبان نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں تنقیز سے جس کلم نے اور آج تک کالجز یونیورسٹیز میں اس کے ترانے اور نغمے گائے جا رہے ہیں اور ادھر نسل نو کو دن رات بھرتی کیا جا رہا ہے کہ چونکہ خود انہوں نے دروازہ کھولا اور یہ موضوع چھیڑا اور تقاضہ کیا کہ ملک میں کوئی تحریر و تقریر ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف اہلِ بیعتِ اطحار علیہ مردوان کے خلاف صحابہ کرام علیہ مردوان کے خلاف نہیں ہونی چاہئے تو میں سو فیصد اس کے ساتھ ہوں لیکن میں اب تحریریں دکھاتا ہوں کہ کہاں 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 بہت بڑے بڑے گھپلے ہوئے دین میں اور آج تک ادھر کوئی دیکھی نہیں رہا کیا وجہ ہے آخر یہ دورہ میں یار کیوں ہے یعنی ادھر میں نے جو جمبلے بولے ان میں تو کوئی بوئے توہین بھی ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ قیامت تک جس جگہ جواب دیتے ہو پھر میر علی شاہ صاحب کی عبارت سے میں نے یعنی سے اس کی وضاحت کی اور دوسری طور تو واضح کفر ہیں ادھر کسی کی توجہ ہی نہیں اگر کوئی ایک حوالہ بھی غلط ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور میں یہ اداروں سے کہوں گا کہ وہ یہ تفتیش کریں کہ اس طرح کی صورتحال کیوں ہے مسئلہ معصومیت میں جو ہمارا آج عقیدہ معصومیت کانفرنس کے اندر ہمارا جو موضوع ہے اب دیکھئے سب سے پہلے تفہیم القرآن اس کے لحاظ سے کہ یہ جو آیت موضوع تھی انما یرید اللہ لیوزیب انکم رس اہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ یہ ہے تفسیر یہاں بھی سید لکھا ہوا نام کے ساتھ تفہیم القرآن ہے مودودی کی تفہیم القرآن کے سفہ نمبر تیرانوے پر کیا لکھا ہے ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا کہ ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ کو اہل بیت سے خارج کر کے صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ اور ان کی اولاد کے لئے اس لفظ کو خاص کر دیا یہ ستم جنہوں نے کیا ہم بھی اسے ستم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ستم ہے کہ یہ آیت تو اولین ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ کے لئے ہے پہلے سارے محنس کیسے گئے ہیں مگر جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے لے کر اللہمہ اولا اہل و بیتی فرمایا اگر کوئی کمینہ انہیں یہاں سے نکالتا ہے تو وہ بھی ظلم کرتا ہے انما یرید اللہ وہ کہتا ہے کہ یہ اس سے یہ مان لینا انما یرید اللہ لیزہب انکم الرجس اہل البید ویطاہر کم تطہیر کہ رب ذل جلال نے تطہیر دے دی یہ ماننا یہاں سے جو کہ ہم مانتے ہیں کہ رب کا ارادہ ہوا تطہیر دے دی مستقبل کی بات نہیں وہ کہتا ہے کہ یہاں سے یہ ماننا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ انہم کو تطہیر دینے کی خبر دی جا رہی ہے یہ ظلم ہے ماز اللہ جو آیت تطہیر کے اندر یہ موقف رکھتا ہے یہ اس کے پاس سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حمایت لینے گئے ہیں کہ جن کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک جو تطہیر کا معنی ہے ایک طور روافظ کے نزدیک معصوم بنانا اہل سنت کے نزدیک کہ ان کی اعلیٰ درجے کی طہارت جو انہیں مل چکی ہے اسے ماننا جو بندہ اس کو ظلم کہہ رہا ہے یہ اس بندے سے بھیک مانگنے گئے ہیں کہ ظلم اور کیا ہے اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیت اس سے یعنی رج سے پاک کر دیئے گئے ہیں پاک کر دیئے گئے ہیں کہتا ہے یہ ماننا ظلم ہے پاک کر دیئے گئے ہیں جو اہل سنت مانتے ہیں اور پاک بمانا محفوظ ان الخطہ ادھر غلوب ہے معصوم ماننا ادھر تنقیس ہے کہ جو شان ہے وہ بھی نہ ماننا اور یہ میرے مقابلے میں ان سے بھیک مانگنے گئے جو ہر وقت یہ نعرہ لگا رہا ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ رضی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ یہ کہتا ہے یہاں دو ظلم ہیں پہلا ظلم تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جو یہاں سے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کو نکالے کس سے دوسرا ظلم وہ جس کو قرار دے رہا ہے وہ تو حمال سنت کا بھی عقیدہ کہ انہیں رب زلجلال نے چادر تطہیر پہنا دی مستقبل کا وعدہ نہیں کہ یہ شرطیں پوری کرو گے تو پھر ملے گی نہیں بالخصوص پنج تن پاک رضی اللہ عنہ ان کے لحاظ سے تو رب نے دے کے فیصلہ کر کے اعلان کر دیا اور یہ اس بندے کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑے کا یہ عقیدہ ہے کہ دی نہیں ہے اگر یہ معنی کریں تو ظلم ہو جاتا ہے اب اس کے لفظ سنیں پھر میں سارے لفظ پیشے سے پڑھ کے لے آتا ہوں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے کہتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکال نا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اس نے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حضرت میں نہیں لکھا اور ان کی اولاد انبیاء علیہ مسلام کی طرح معصوم ہیں جو روافظ نے نکالا ہے اس میں ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کہ یہ نتیجہ نکالنا کہ اہمہ اہل بیعت اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو معصوم ماننا یہ نتیجہ اس عیس سے نکالنا یہ بھی اس کو ظلم ہی کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیعت اس سے پاک کر دیے گئے ہیں حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی جو ہم آل سنت مانتے ہیں دور کر دی گئی اس پر ہی ہمارا آل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ چادر تطہیر انہیں مل چکی ہے گندگی دور کر دی گئی یہ گندگی کا لفظ بھی اس نے لکھا ہے کہ میری طرف منصوب نہ کرے کل جو کہ کٹ کٹ کے لوگ چاٹنے والے ہیں اور تم بلکل پاک کر دیے گئے ہم سارے آل سنت کا جس طرح سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہ یہ پاک گروہ باقی یہاں ہم وضاحت کریں گے کہ پاک کرنے کا یوں نہیں مطلب کہ پہلے کچھ ہوا تھا تو پھر پاک کر دیے گئے یعنی آلودگی آنے نہیں دی رب ذو جلال نے وہ کہتا یہ مطلب نہیں کہ ماضی میں ایسا کر دیا گیا ہے کیا مطلب ہے توجہ سے سنو بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے کیا نہیں ہے چاہتا ہے سیاہ کو سباک بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں منعقب اہل بیعت بیان کرنے مقصود ہیں یعنی انہمہ یورید اللہ جو سارا سمہ ہمیشہ اس سشان اہل بیعت کو بیان کیا جاتا ہے وہ کہتا یہ تو اس مضمون کی آیت ہی نہیں بلکہ یہاں تو اہل یہاں منعقب اہل بیعت بیان کرنے مقصود نہیں بلکہ یہاں تو اہل بیعت کو نصیت کی گئی ہے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے آگے اپنے لفظوں میں کہتا ہے بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ تم فلان رویہ اختیار کرو گے تو پاک ازگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی ورنہ نہیں تم تم فلان رویہ اختیار کرو گے اب یہ آیت اتری تو چادر پاک کے نیچے جو تن ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مودودی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی تو یہ تمہیں مقام نہیں ملا یہ میں تمہیں لاح عمل دے رہا ہوں ایسی شرطیں پوری کرو گے تو پھر تطہیر ملے گی ورنہ نہیں یہ ہے تنقیس یہ ہے توہین کیا کمی تھی کیا کمی تھی ابھی حضرت مولا علی رضی اللہ انہوں میں کیا کمی تھی حسن کریمین رضی اللہ انہوں میں کہ ابھی ان کو جب یہ اعت اتری تو ابھی ان کو شرطیں دی گئیں ابھی ان کو شرطیں دی گئیں اور پھر ہے کہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے معاذ اللہ تو یہ لفظ میں ان کو دعوت فکر کے طور پر دے رہا ہوں کہ جہاں توہین ہوئی وہاں تم جا کے چاہ پی رہے ہو اور جو توہین کرنے والے ہیں ان سے تم مجھے نصیدیں کروا رہے ہو بے 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 اب صفحہ نمبر چورانوے مطلب یہ ہے کہ تم تم کون پنجدن پاک اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالی انہم تم فلان رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہ نصیب ہوگی ورنہ نہیں کرو گے جس طرح کوئی کہتا ہے کہ تم یہ ساری کتابیں یاد کرو گے تو امتحان میں پاس ہوگے ورنہ نہیں تو مطلب یہ وہ مستقبل میں منزل ہے ابھی تم تیاری کرو اور فلان فلان سبق یاد کرو پھر آگے امتحان ہوگا اور پھر امتحان میں دو اپشن ہیں یا تو تمہیں یاد ہوگا یا نہیں ہوگا اگر یاد ہوا تو پھر پاس ہوگے اس نے تو تطہیر کے لحاظ سے بڑا لمحہ پراسس دے دیا کہ تطہیر اس آیت میں کہتا ہے فضیلت نہیں ان کی بیان ہو رہی بلکہ ان کا لاحے عمل بیان ہو رہا ہے ہم اہل سنت کہتے ہیں اس میں فضیلت بیان ہو رہی اہل بیان شان بیان ہو رہی ہے اور لاحے عمل رب نے ان کو شروع سے ہی اتا فرمایا ہوا تھا اور یہاں تو رب نے ان کے انعام کا ذکر کیا ہے ان کے مقام کا ذکر کیا ہے اور یہ جہاں بیٹھ کے میرے خلاف ان سے مائد لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں سارے اہل بیٹ رضی اللہ تعالی انہم کو جب یہ اعت اتری اس وقت تک تو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ چادر تطہیر نہیں ملی تھی اور بعد میں کوئی اور آیت کہتے ہے ہی نہیں یعنی یہ نتیجہ ہے کہ اب کوشش کرو کوشش کرو اگلی بات کہاں اعلان ہوا کہتے وہ تو آیت کوئی نہیں اور جس میں تم کہتے ہو کہ دے دی گئی اس میں تو ابھی لاح عمل دیا گیا اب ایک تو میرا روئے سخن سب سے پہلے اس فرقے کی طرف ہے آپ خود ہی اپنی اداو پہ ذرا غور کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے تمہارے بڑے نے اور تم مجھ پہ مجھ پہ تحمت لگا رہے ہو تو ہی یوں بر سریام یہ گرفت کرنا بھی اسی بندے کا کام ہے اللہ کے فضل سے یوں بر سریام کسی کلاس میں ہجرے میں ہوتو علیہ دا کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سچا غلام ہے اور صحابہ رسول علیہ السلام کا بھی سچا غلام ہوت 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 ہوت